آج ہمارے پہلے سیشن میں ہم نے انتخاب کیا ہے امام شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی معروف کتاب وسائل الوصول الى شمائل الرسول اس کتاب کا اردو ترجمہ محمد میاں صدیقی صاحب نے کیا ہے امام یوسف نبھانی نے ہم جو مقدمہ انہوں نے لکھا اس کی ہم آج انشاءاللہ قرد کریں گے تمام تعریفیں اس بزرگ و برتر اور رب کونین کے لیے ہیں ایسی تعریفیں جو اس کی نعمتوں کا حق ادا کر سکے اے اللہ تو ہمارے آقا پر ایسا درود و سلام نازل فرما جس کے احاطہ سے زبان و قلم کی وسعتیں قاسر ہیں اور انسان اور فرشتیں جس کے بیان سے آجز و درماندہ رہے بھرکیف میں نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے شمائل پر ایک کتاب کی جمع و ترتیب کا ارادہ کر لیا میں نے اس امیدوار بھروسہ پر اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ مجھ گناہگار پر آپ کی نظر کرم ہو جا اور اے اللہ قیامت کے روز ہمارا حشر و انجام اسی حال میں ہو کہ ہم آپ کی محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور آپ کے زیر سایہ ہوں آمین علیہ السلام و تسلیم یوسف بن اسماعیل النبھان بسم اللہ الرحمن الرحیم زیاء القرآن دارالکتب حتار سے قاضی محمد عطیق الرحمن کی جانب سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہمارے پہلے سیشن میں ہم نے انتخاب کیا ہے امام شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی معروف کتاب جو کہ دارالکتب حاضر میں موجود ہے وسائل الوصول الہ شمائل الرسول شمائل الرسول کے نام سے معروف ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کتاب کا اردو ترجمہ محمد میاں صدیقی صاحب نے کیا ہے اسلامی بک فاؤنڈیشن لاہور نے اس نسخہ کی تباد کی ہے ہمارے پاس جو نسخہ لائبریری میں موجود ہے وہ 1979 1989 میں اس کی اشارت ہوئی تھی اور یہ نسخہ لائبریری میں موجود ہے ہم انشاءاللہ آج اس کتاب کی جو دیواجہ لکھا امام یوسف نبھانی نے جو دیواجہ لکھا ہم جو مقدمہ انہوں نے لکھا اس کی ہم آج انشاءاللہ قرد کریں گے امام یوسف نبھانی آپ 1265 میں فلسطین میں پیدا ہوئے اور الازرم قاہرہ سے آپ نے اقتصاب علوم کیا اور 29 رمضان المبارک 1350 ہجری میں 29 رمضان المبارک 1350 ہجری میں آپ اپنے آبائی گاؤں اجزم میں آسودہ الہد ہوئے آپ کا جو ٹینور ہے جو ٹینور ہے آپ کا وہ چودہویں صدی آپ کی چودہویں صدی کے آپ فاضل اور یگانہ روزگار شخصیت تھیں اور بلند پایا شاعر عدیب مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صوفی بھی تھے اور مختلف دینی موضوعات پر آپ نے کم و بیش پچاس کتابیں آپ نے لکھی جو بازار علم کا زینت بنی مگر آپ کے کلم اور فکر و نظر کا زیادہ تر جو مہور تھا جو مدار تھا وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس بزرگ و برتر اور رب کونہن کے لئے ہیں ایسی تعریفیں جو اس کی نعمتوں کا حق ادا کر سکے اور اس کے فضل و کرم کے مشابہ ہو سکے میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں تُو نے ساری کائنات کی امامت و سیادت کے لئے چنا اور جو سیدل کونین ہیں جنہیں تُو نے بہترین خصلتوں سے آراستہ کیا موجزات سے نوازا اور کائنات کی طرف بھیجا تاکہ پوری انسانیت کو پاکیزہ اخلاق سے سواریں ان پر ایسا درود و سلام نازل فرما جو سب سے کامل اور سب سے جامع ہو اور جس کی برکتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہوں ایسا درود نازل فرما جو تیرے اس قرب کے مناسب ہو جس سے تُو نے بجز ان کے کسی کو نہیں نوازا اور تیری اس محبت کا اکاس ہو جس کے ساتھ ازل سے ابت تک ہمارے نبی علیہ السلام کو مخصوص کیا اے اللہ تُو ہمارے آقا پر ایسا درود و سلام نازل فرما جس کے احاطہ سے زبان و قلم کی وسطیں قاسر ہیں اور انسان اور فرشتے جس کے بیان سے آجز و درماندہ رہ جائیں ایسا درود و سلام جس کی سیادت اور برطری تمام مخلوق پر نبی علیہ السلام کی ایسا درود و سلام جس کا نور تابان مجھے ہر سمت سے دھام لے میری زندگی کے تمام اجزائے پریشان کو روشن کر دے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی آپ کے پاکیزہ اہل بیت پر اور پسندیدہ ساتھیوں پر بھی بے شمار درود و سلام نازل فرما میرے دل میں یہ احساس جاگزی ہوا کہ میں ایک ایسی کتاب مرتب کروں جو میرے لئے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے اور مجھ گناہگار کو نبی علیہ السلام کے کفش برداروں کے زمرہ میں شامل کر دے مگر علمی بیمائی اور لغزشوں کی فراوانی نے عظم و کے بے پایا فضل و کرم نے دل کے دروازے پر دستک دی اور اس احساس کو زندہ کیا کہ تو کیسا ہی خطاوار سہی مگر نبی علیہ السلام کا امتی تو ہے اس جذبے کے بیدار ہوتے ہی مجھ میں ایسی جرت اور بے باقی پیدا ہوئی جس کا مظاہرہ ایک نا سمجھ بچہ اپنے شفیق اور رحم دل باپ کے آگے کرتا ہے اور یکا یک میری نظر اللہ جل شان ہو کہ اس ارشاد پر جم گئی لَقَد جَاءَكُم رَسُولُم مِن آنفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُم حَرِيسٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ کتنے ان پر دہاتی جو اقل و فہم کی روشنی سے محروم اور تہذیب و شاہستگی کی دولت وے بہرا تھے جناب رسالت ماب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایسے ترش لہجہ کے ساتھ مخاطب ہوئے کہ ان کے لب و لہجہ کی تیزی نیزہ کی دھار کو بھی شرمائے لیکن آپ نے ان کو دانٹا نہیں مجلس سے دھتکارہ نہیں درگزر سے کام لیا اور نرمی کے ساتھ ان کو جواب دیا اور انہیں اپنے سے مانوس کرنے کی کوشش کی نہ ان کو جھڑکا اور نہ ملامت کی انہیں اخلاق محمدی سے آراستہ کیا احسان و صلح رحمی کے ذریعے انہیں سعادت اور نیک بختی کے سانچے میں ڈھالا تاں آکے ان کی بددویت اور ناشاہستگی کی تلخی کم ہو گئی اور ان کی تند و تیز خسلتیں انسانی شرافت کے کالب میں ڈھل گئیں ان کی نفرت محبت سے دوری قرب سے جنگ و جدال صلح و آشتی سے اور جہالت علم سے بدل گئی ان کی وحشت اور درندگی نے انسانیت کا روپ دھار لیا اور نفرت کی بجائے محبت کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا نبی علیہ السلام کے معاصن اخلاق کی اس جیسی بے شمار مثالیں تاریخ کے صفحات پر نظر آئیں جنہوں نے مجھے یہ امید دلائی کہ میری یہ ادنا کوشش قبولیت کے شرف سے نوازی جائے اور مجھے آپ کے خدمت گزاروں میں شامل کیا جائے اور خدا کے بے پایا کرم سے یہ کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری خدمت کو رضا اور قبولیت کا عزاز بخشے بھرکہ میں نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے شمائل پر ایک کتاب کی جمع و ترتیب کا ارادہ کر لیا